تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والعزت سے وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کی قیمت کیا ہے اور یہ کس کو مل سکتا ہے اللہ نے فرمایا یہ تمہیں مل سکتا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنی بھائی کو معاف کر دے اس نے کہا مولا میں نے اپنے بھائی کو اس جنت کے محلات کی بدولت معاف کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امتیوں آپس میں سنا کر لیا کرو اللہ رب العزت وی مومنین کے درمیان سنا کرواتے ہیں تم بھی صلی اللہ کر لیا کرو اور اتنا دل سخت نہ کر لیا کرو کہ پتھر بھی شرم آ جائے تمہارے دلوں کی سختی کے سامنے پتھر بھی اللہ کی خوف سے ان سے نیری جانی ہو جاتی ہے ان پتھروں سے وہ پتھر بھی اللہ کی خوف سے ہل جاتی ہیں اور انسانوں تم اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کا حکم کے سامنے تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اگر تمہارے دلوں کو پتھروں کے سامنے رکھا جائے تو پتھر بھی شرم آ جائے کہ یہ تو دل ہم سے بھی زیادہ سخت ہو جائے مفتی عثمانی کے بیانات اور شریع سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے محلویت عالیٰ عبارہیم و عالیٰ عبارہیم امید و عجید اللہ مزاریٰ تعالیٰ محمد و عالیٰ محمد امید و عجید مجرم کے محترم آج انتہائی اہم موضوع جس سے ہمارا پورا معاشرہ متاثر بھی ہے اور اس وجہ سے معاشرے کا سپون تباہ و برباد ہو چکا ہے اور وہ ہے جگڑے و لڑائیاں ہاں وہ معاشرے میں لڑائیاں ہوں معاشرے کے جگڑے ہیں ہاں وہ گریلوں نیاں بیلی کے درمیان لڑائیاں ہوں یہ وہ ناسور ہے جس نے معاشرے کی جڑے کھوکری کر دی ہیں اللہ ہو اکبر اسلام نے بڑا انپسائز کیا ہے بڑا زور ڈالا ہے اس بات پر کہ ہمیں اپنی اختلافات کو حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر اپنی نسلوں تک متقل کریں ان لڑائیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا اللہ کے ہاں وہ شخص سب سے زیادہ بدترین برا ہے جو چگڑاتوں بات بات پر نڑائی کرنے والا اختلاف کسی کے ساتھ ہونا غلط نہیں ہے آپ کا پائنٹ ایو اپنا ہو سکتا ہے کسی کا کسی کا ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس نہش پر اس درجے تک پہنچا دینا کہ معاشرے کا سکون گھروں کا سکون تباہ و بربان ہونا شروع ہو جائے یہ اسلام میں مضموم ہے اور ہمیں یہ تردیب دی گئی ہے اگر معاشرے کے دو گروہ اپس میں لڑ پڑے ہوں تو تم دونوں کے درمیان فَأَصْبِحُونَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ تم دونوں کے درمیان صلح کروا دیا گیا اگر میاں بیوی کے اختلاف ہے وہ اپنے مسئلے کو اپنے درمیان حل کرنے کی کوشش کریں اگر حل نہیں ہو رہا اور مسئلہ بڑھ رہا ہے تو قرآن نے کہا کہ اِن يُرِيدَ اِسْلَحَي يُفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان دونوں خاندانوں کا ایک ایک مندہ وہ بڑا وہ درمیان میں بیٹھے وہ سالس بنے اور ان دونوں کی صلح کروائے اگر صلح کریں گے تو اللہ رب العزب دونوں کے درمیان عرب کے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ قسمیں اٹھانی شروع کر دیں کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کر رہیں گے تو اللہ رب العزب نے یہ آیت نامل فرمائی وَلَا تَجْعَلْ تَجْعَلْ لیکن اسلام نے اور قرآن نے ہمیں کیا بتایا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَحْرُوبٍ اَوْ اسْلَاحٍ بَيْنَ الْنَاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَرْتِغَا مَرْضَا فِي اللَّهِ فَزُوبَتِّي يَجْرُ النَّظِيمَةِ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بہت ساری سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی آدمی اچھائی کا حکم کر رہا ہو صدقہ کا حکم کر رہا ہو اور لوگوں کے درمیان صلاح کی بات کر رہا ہو اس کا حکم دے رہا ہو پھر یہ بہتر ہے یہ سرگوشی اگر ان کاموں کے لیے کی جا رہی ہیں تو یہ بہتر ہے اور فرمایا کہ جو اللہ کی ازاہ کے لیے یہ کام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے زبرتس قسم کا عجر ادا کر رہیے اللہ اکھوار تو بھائیو میاں بیوی کا جگڑا ہو جائے معاشرے میں کوئی آپس میں تھاک پڑے تو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں اے اللہ کے رسول یعنی بہترین صدقہ نہ بتاؤں اے اللہ کے رسول کون سا بہترین صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائیوں کے درمیان سنا کر مانے سے بڑھا کوئی صدقہ نہیں اللہ کے Präsident بہترین صدقہ ہے اور دوسری روایت تم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے چلا اس لیے کہ میں دو بھائیوں کے درمیان سنا کرواؤں میاں بی بی کے درمیان کو مسئلہ بنا چلا فرمایا کہ ایک ایک بول پر ایک غلام ازاد کرنے کا سواب اللہ اسے عطا فرمائیں گے اور جب واپس مڑے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی کردار کیا تھا آپ سورہ الہبیہ دیکھئی اور سورہ الہبیہ لمبہ میں ڈیٹل میں نہیں جا رہا جب سورہ الہبیہ ہوئی جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کے تین ایسی شرائط تھیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں جانے تھے نمبر ایک تو یہ تھا کہ اگر مکہ سے کوئی بندہ مدینہ گیا تو مکہ والے اسے مدینہ والے واپس بیجیں گے اگر مدینہ سے یعنی مکہ سے کوئی آدمی ایمان کی حالت میں مدینہ گیا مدینہ والے واپس بیجیں گے اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی مرتد ہو کے مکہ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بات نہیں چاہتی تھی اور دوسری شرط کیا تھی کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی تیسری شرط کیا تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ معایدہ لکھ رہے تھے محمد بن عبداللہ ورسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ اور اس کا رسول تو وہ جو ان کی طرف سے بڑا آدمی آیا تھا سردار اس رہے کہا کہ بھائی اگر ہم ان کو رسول مان لیں تو بھی لڑائی کس چیز کیا ہے جگڑا کس چیز کہا ہو رہا ہے یہ رسول کا لفظ مٹھا دیں اب ایک صحابی عاشق رسول جو پغمبر پر اپنی جان نشاور کرنے والے وہ اس چیز کو کیسے برداش کر سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں تو نہیں مٹھا سکتا ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس وہاں رسول ہی کے لفظ کو بھی مٹھا دیں کس لیے صلح کے لیے اور اس صلح کے نتائج کیا نکلے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی اور صلح ہدیبیہ کے بعد نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے کھلی فتح سے مراب کیا دیا ہے یہ صلح کرنا یہ صلح کرنے بارے کے لیے کھلی فتح ہے جب آپ صلح کرتے ہیں تو اس میں آپ نیچے نہیں ہوتے بلکہ آپ کی پتہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سارے صحابہ تشریف فرما دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھل کھلا کے ہم سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک کھل کھلا کے ہم سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ملیم منظر دکھایا کہ اللہ کے سامنے میری امت کے دو بندے گھٹنے ٹیک کر بیٹے ہوئے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے اے اللہ اس سے میرا حق دلوا دیجئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے اس بندے کے ساری نیکیا تو میں نے تیرے کاؤٹ میں ڈالنی ہے اب اس کے گناہ ہی باقی رہ گئے ہیں وہ آگے سے اللہ آگے سے کہتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی آپ اس کے قاتل میں ڈالیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو بہے پڑے شفیق تھے نا شفیق تھے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آنکھوں سے عشقی لڑی جاڑی ہوئی آنکھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس آدمی نے کہا تھا کہ میرا حق دلوایئے تو اسے کہا کہ ذرا اوپر دیکھو جنت میں ایک شہر عباد ہے محلات سے برا ہوا ہیرے جوائرات سے برا ہوا اور خوبصورت اے رحیران و ششکر ہو گیا اے اللہ یہ کس نبی کے لیے یہ کس شہید کا محل ہے یہ کس نبی کا شہر جنت میں پسا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جو اس کی حقیمت ادا کر دے یہ اس کے لیے ہے جو اس کی حقیمت ادا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو العزت سے وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کی قیمت کیا ہے اور یہ کس کو مل سکتا ہے اللہ نے فرمایا یہ تمہیں مل سکتا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تُو اپنی بھائی کو معاف کر دے اس نے کہا مولا میں نے اپنے بھائی کو اس جنت کے محلات کی بدولت معاف کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امتیوں آپ اس میں سنا کر لیا کرو اللہ رب العزت وی مومنین کے درمیان سنا کرواتے ہیں تم بھی سنا کر لیا کرو اور اتنا دل سخت نہ کر لیا کرو کہ پتھر بھی شرم آ جائے تمہارے دلوں کی سختی کے سامنے پتھر بھی اللہ کے خوف سے ان سے ڈیری جاری ہو جاتی ہے ان پتھروں سے وہ پتھر بھی اللہ کی خوف سے ہل جاتی ہیں اور انسانوں تمہیں تنے سخت ہو گئے کہ اللہ کا حکم کے سامنے تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اگر تمہارے دلوں کو پتھروں کے سامنے رکھا جائیں تو پتھر بھی شرم آ جائیں کہ یہ تو دل ہم سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اللہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلیدی جو کردار تھا وہ ادا کیا کرتے تھے صورہ کروانے میں امران نامی ایک امثاری صحابی تھے ان کی بیوی تھی تو آپس میں جگڑا ہوا بیوی نے کہا کہ میں میکر جانا چاہتی ہوں ماباپ کو ملنا چاہتی ہوں اسی زمن میں ایک مسئلہ بھی جائیں میں آیا خامد اپنی بیوی کو ملقات کے لیے یعنی اپنی بیوی کو ماباپ کی ملقات کے لیے نہیں روک سکتا یعنی ایک ہفتے کے بعد بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے ماباپ سے ملنے کے لیے جائے تو وہ جا سکتی ہے اگر وہ جائے گی خامد منع کرے گا تو شریع طور پر وہ نافرمان نہیں کہنائے گی یہ اس کا حق ہے اور دوسرے رشتداروں سے اس کا ملنے کا حق ایک سال کے بعد تک ہے اگر وہ روک سکتا ہے لیکن ایک سال کے بعد دوسرے رشتداروں سے ملنا اس کا شریع حق ہے اگر وہ جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے تو ماباپ تو اگر وہ روکے ایک ہفتے کے بعد اگر وہ نہ رکے تو وہ شریع طور پر نافرمان نہیں کرنا گئے تو اس نے کہا کہ میں اپنے می کے جانا چاہتی ہوں مہباب سے ملنا چاہتی ہیں آپس میں لڑائی ہوئی اس نے اوپر والے کمرے میں اسے بھنگ کر دیا اسے مقیت کر دیا اس نے کسی طریقے سے پہنچایا اپنے عشتداروں کو گھر والوں کو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہوتا نہیں ہمارے معاشرے پر کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے بیویوں میں ظلم کرتے ہیں انہیں مارتے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں شک کی بنا پہ ان پر خدا جانے کیا کیا تشکر اخباریں بری ہوئی ہیں جس عورت کو تم دن رات اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو شک کی بنا پہ اسے جو ہے وہ شک کی بنا پہ کہتے ہو کہ یہ اس کا کردار خانت ہے ہمارے معاشرے تباہ ہو گئے ہیں گرد تباہ ہو گئے ہیں اس بنا پر تو اس کے گردارے آئے خاتون کے انہوں نے عورت کو نیچے اتارا آپس میں جگڑے لڑائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فورم اس جگہ پہ پہ پہنچے اور آپ نے آپس میں صلح کروائی ہے یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی ورنہ وہ دونوں گھر ٹوٹ جاتے بلکہ خون غرابہ ہو سکتا تھا قطع غرط کر نہیں ہو سکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریدی کردار کی وجہ سے دونوں دونوں خاندار کردے اللہ حکم اور ایک اور واقعہ سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خوبصورت ہوا کیا ہے مکہ میں بہت زیادہ بادشے ہوئیں جس کی وجہ سے سلام آیا تو قعبہ کی جو دیواریں تھی کمزور ہو گئیں تو تیہ یہ ہوا کہ حلال مال سے اس کی تعمیر نو کی جائے اس کو دوبارہ بنایا جائے اس کی تعمیر کی جائے لیکن جو حجرِ اسود رکھنے کا جو مسئلہ تھا اس میں ان کا اختلاف ہو گیا یہاں تک کہ حرم میں بنو حاشم ہاتھ میں تلوارے پکڑ کے آگئے اور کہاں کہ ہم اس کو رکھنے کے ازادہ قابل ہیں آخر پہ یہ تیہ ہوا کہ کن سب کو وہ شخصیت جو بھی ہوگی جو حرم کے اندر داخل ہو جائے مسجدِ حرام میں سب سے پہلے داخل ہو جائے وہ ہمارا جو فیصلہ کرے گی ہر قبیلے کو قبول کرنے کے لئے وہ ہر قبیلہ قبول کرنے کے لئے جو ہے وہ تیار ہوگا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام کے مدعب رکھتے ہیں ان نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے یہ جو پیسرہ کریں گے ہمیں منظور ہے کیا فراست تھی میرے نبی کی کیا حکمت کی اعلیٰ درجے پر فائز تھے میرے نبی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اعلیٰ درجے کی حکمت اتا فرمائی تھی چادر پھیلائی اپنے ہاتھ مبارک سے حجرِ اسمت کو چادر کے درمیان رکھا اور ہر قبیلے کو کہا کہ تم چادر کے کونے کو پکڑ لو اور اسے اس مقام کے پاس لے آؤ مجھے اپنا وکیل بنا دو مجھے اپنا سسٹر پر بنا دو انہوں نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اسے اٹھا کر حجرِ اسمت کو جہاں اس کا مقام تا ادھر رکھ دیا اور ذہن خرابے سے یوں سارے خبیلے بچ گئے تو لوگو جھکنا سیکھئے بھل اسی تینی کو لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے من تواضع لیلہ رفعہ اللہ جس نے آجزی کی اللہ رب العزت اسے بھرم کرتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر بھی تباہ کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی تباہ کرتے ہیں لوگو آخری بات یہ لڑائیاں پتہ کیوں ہوتی ہیں ہم نے ایک دوسرے سے امیدیں مابستہ کی ہیں ہمارے استاد محترم اللہ ان کی قبر کو مربر فرمائے ہمیشہ یہ بات کو یہ کہا کرتے تھے کئی مرتبہ میں نے سنی کہا کہ بیٹے لوگوں سے امیدیں لگانے چھوڑ دو اپنی قیمت لگانا چھوڑ دو جو آدمی اپنی قیمت لگاتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب وہ جاتا ہے کہ میں فلان استدار کے گھر جا رہا ہوں فلان مجھے یہ پروٹوڈول دے گا فلان مجھے روٹی کا پوچھے گا فلان مجھے یہ کرے گا جب وہ روٹی کا پوچھتے نہیں ہیں اسے لفٹ نہیں کرواتے پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے گلے کرتے ہیں دیکھو میں صبر کر کے ادھر گیا تھا اس طرح روٹی نہ نہیں کچھ ہے تو اگر پہلے قیمت نہ لگاتے زیادہ کے اندر یہ رکھتے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں جا رہا ہوں اللہ سے امید رکھ رہا ہوں یہ مجھے کچھ بھی نہیں کلا سکتا نہ کھلائے گا تو واپس آئے گا اس کے دل کو کوئی تقریف نہیں ہوگی ہم نے ایک دوسرے سے امیدیں مابستہ کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے گروں کا سکون تباہ ہو گیا اکبر بادشاہ شکار کرنے کے لیے نکلا باہر جنگل میں تو جو اس کی حدود تھی اس سے آگے نکل گیا آگے ایک جوپڑی دیکھی میاں بیوی تھے پوڑے انہوں نے دیکھا کہ یہ بھلا کچھ شخص ہے اس وقت تو آج کا میڈیا تو تھا نہیں کہ اسے پتا چل جائے کہ یہ فلاں ملک کا وزیری آزم ہے جی ابھی تو ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کا وزیری آزم ہے تو پتا نہیں تھا پوچھا آپ کون ہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں رستے سے نکل گیا ہوں رات گزارنا چاہتا ہوں انہوں نے ان کی خدمت کی تو صبح جب اکبر بادشاہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی بابا جی آپ کو کوئی کام ہو میں حاضر ہوں میں بادشاہ ہوں جو گہیں گے پورا کروں گا آپ نے بڑی خدمت کی ہے میری تو کچھ عرصے کے بعد بیوی نے کہا کہ اکبر بادشاہ آیا تھا اس نے خود کہا تھا کہ میری دربار میں آؤ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہو تم جاؤ اپنی حاجت رکھو اس کے سامنے تو یہ آدمی ادھر گیا دربار کو کہا کہ بادشاہ سے ملکات کروانے ہو کہا کہ بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کہا کہ جاؤ درہ دیکھو بادشاہ فارغ ہوگے کہا کہ ابھی دعا کر رہا ہے تو اس بڑے نے کہا کس سے دعا کر رہا ہے کہا کہ رب سے دعا کر رہا ہے بڑے نے کہا کہ یہ بادشاہ ہو کہ اس بادشاہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس بادشاہ کے دروازے میں کیا کر رہا ہوں میں دوست بادشاہ کے دروازے میں نہ جاؤں کہ جس کے دروازے چوبیس گھنٹے ہم سم کے لیے کھلے ہو میں اس سے امیدیں نہ لگاؤں ہم نے فانی دنیا سے امیدیں لگائیں ہیں فانی انسان سے امیدیں لگائیں ہیں کہ میرا فلاں دوست میرے لیے کچھ کرے گا میرا فلاں رشتدار میرے لیے کچھ کرے گا کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا اپنی امیدیں رب کعبہ کی قسم اپنے رب کے ساتھ لگائیے پھر دیکھئے کہ وہ آپ کی امیدوں میں کیسا اترتا ہے یہی تو ہم نے ہمارا ذہن منا ہے اسلام نے اور قرآن نے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّنِ الْمُتَوَكِّلُونَ مومنوں کو چاہیے توقل کرنے والے ربوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حق پر توقل کریں جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ارہا فرائیے اور ہماری رنجشوں کو ہماری نرازگیوں کو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دنوں کو صاف کر دے